اہل الرحمن الرحیم عبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ کسی پر ظلم کرنا کسی مسلمان پر ظلم کرنا کسی غیر مسلم پر ظلم کرنا بلکہ کسی جانور پر ظلم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے میدان حشر اور یہ جو جہنم کے اوپر اللہ نے پل قائم کیا ہے جس پہ سے ہر شخص کو چلنا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اس پل پہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے جس شخص کے عامال جتنے زیادہ اچھے ہوئے تو اس کے عامال کی اتنی ہی زیادہ روشنی ہوگی جو اس پہ نور پیدا کر دے گی روشنی پیدا کر دے گی فرمائے اہلِ ایمان کا نور جو ہے ان کے سامنے سامنے چلے گا جسے وہ دیکھ کے ان کو راستہ معلوم ہوگا تو جس شخص کے عامال میں جتنا ظلم ہو جتنی زیادتی ہو اس کے سامنے اتنے ہی اندھیرے ہوں گے اتنے ہی اندھیرے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا جس کے عامال میں نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیوں کو دیکھ کے حدیث کا مفہوم ہے نیکیوں کو دیکھ کے خوش ہوگا کہ میرے عامال میں تحجد ہے دلاوت ہے اور صدقات و خیرات ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب جو لوگوں کی حقوق اس کے اوپر ہیں ان کا فیصلہ کرایا جائے تو ایک شخص آئے گا کہے گا اے اللہ اس نے فلا موقع پہ مجھے گالی دی تھی اللہ کہیں گے کہ آج کا دن ایسا دن ہے لا درہم ولا دینار جس میں درہم دینار نہیں ہے کرنسی نہیں ہے پیسے نہیں چلیں گے یہ کرنسی دنیا میں یہی منصوح ہو جاتی ہے تب ہی مردہ میت وہ اپنے ساتھ پیسے نہیں لے کے جاتا مشہور مقولہ ہے نا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی اس لئے کہ وہاں پیسوں کی قبر میں ضرورت نہیں ہے وہاں آمال چلتے ہیں آمال تو آخرت میں بھی آمال کی کرنسی ہوگی دنیا میں جب کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پیسے دے کے کمپرو مائز کر لیا جاتا ہے کہ وہی یہ لو یہ پیسے لے لو جان چھوڑو یہ کچھ کھلا پہ لا دیا جاتا ہے تو وہاں کا جو حساب ہے تو وہاں ہر شخص کو نیکی کی ضرورت ہوگی کہ میرے آمال میں نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور میرے گناہ ماف ہو جائے تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی تو اللہ کہیں گے آج کے دن پیسے نہیں ہے درہم دینار نہیں ہے اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں جس درجے کی گالی ہوگی جس جرجے کی زیادتی ہوگی اتنی نیکیاں اس کو پکڑا دی جائیں دوسرا آئے گا اس نے میرا فناحق دبایا تھا پیسے لوگ کھا کے پی جاتے ہیں دیتے نہیں قرض لیں گے واپس ہی نہیں کریں گے کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرض لیا اور ادائیگی سے پہلے مر گیا تو شہید کبھی یہ جرم معاف نہیں ہوتا شہید کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں مگر فرمایا کہ اللہ دین مگر قرض معاف نہیں ہوتا لوگوں کے پیسے کھا گیا اگر شہید ہوا ہے تو اللہ کہیں گے کہ وہ پیسے بھرنے پڑیں گے تو آج لوگ قرض لے لیتے ہیں اور پی جاتے ہیں اس کو مر جاتے ہیں بغیر قرض ادھا کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا مال دبایا ہوگا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے دوسروں کو اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر فرمایا بھی حقوق والے لوگ باقی ہیں یہ حقوق والے لوگ باقی ہیں جن کو اس نے ستایا ہوگا وہ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے کہ میرے ساتھ فلان زیادتی کی تھی میرے ساتھ فلان ظلم کیا تھا تو اللہ کہیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں ہیں ایسا کرو اپنے گناہ اس کے کندے پہ لاتے چلے جاؤ اپنے اپنے گناہ اس کو دیتے چلے جاؤ تو پھر لوگوں کے گناہ جو ہے اس کے کندوں پہ اس کے عامال ناموں پہ لاتے جائیں گے یہاں تک کہ کچھ وقت کے بعد وہ شخص جو اپنے عامال میں نیکیوں کا امبار لے کے آیا تھا اس کے ترازو میں سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر اس کا حساب ہوگا اور اس کو جہنم میں اوندھا کر کے پھیک دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ ہے میری عمت کے مسکین یہ ہے میری عمت کے غریب غریب سے مراد یعنی جو واقعاً بچارے کمزور ہیں کہ اتنی نیکیاں کر کے بھی جائیں گے جہنم کے اندر یہ ہے مدبخ لوگ اس عمت کے جو اتنے عامال کر کے بھی جہنم میں جائیں گے تو اس لئے کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی فرمایا نیکی کرنا آسان ہے نیکی کو بچانا مشکل ہے آدمی نیکی کرتا ہے ساری رات تحجت کی نماز پڑی صبح بیٹھ کے کسی کی برائیاں شروع کر دیں جو ایسی غیبت جو ناجائز ہے وہ شروع کر دی تو اپنے نمازیں لا شعوری طور پر اس کو دے رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا میں نے جو اتنی عبادت کی یہ ساری دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں بعض بزرگوں کے ایسے واقعات تھے کہ ایک بزرگ تھے ان کی کوئی غیبت کرتا تھا بہت زیادہ برائی بہت کرتا تھا یہ بھی ظلم ہے غیبت کرنا بھی تو وہ کیا کرتے تھے کھجوریں اس کے پاس حدیعہ بھیجتے رہتے تھے کسی نے اس بتایا کہ حضرت وہ غیبت کرتا ہے اور آپ کھجوریں بھیجتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو کم دے رہا ہوں میں جو میرا حصہ بنتا ہے وہ تو بہت زیادہ بنتا کیونکہ وہ مجھے اپنی نمازیں دے رہا ہے اپنی تلاوت دے رہا ہے اور وہ کچھ دے رہا ہے اتنی محنت کر کے نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے تلاوت کرتا ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ کم از کم کچھ نہیں دے سکتا ہے تو کھجوریں تو کم از کم اس کو دے دوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرا تو دل چاہتا ہے اور پیسے ویسے بھی دوں اس کو میں جب اس کو پتا چلا وہ رک گیا اس عمل سے کہ یہ تو اپنی بربادی کا میں سامان کر رہا ہوں تو نیکی کرنا آسان ہے نیکی کو بچانا کہ وہ نیکی بچی رہے کسی اور کے حوالے نہ کر دیں آپ یہ مشکل کام ہے ایسے جیسے پیسے کمانا تو آسان ہوتا ہے لیکن برباد کر دیتے ہیں لوگ اس کو اس کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا کہ وہ چلتا بھی رہے اور مزید اس پھلتا پھولتا بھی رہے یہ تجربے کار لوگوں کا کام ہے ورنہ لوگوں کو اب والد سے وراست ملتی ہے فلا کو پکڑا دی ہے کاروبار کے لیے وہ لے کے بھاگ گیا پھر کسی اور کو پکڑا دی ہے وہ لے کے بھاگ گیا تھوڑے دن میں زیرو میٹر ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے انویسمنٹ جو ہے نا یہ بڑے ماہر لوگوں کا کام ہے کہ کہاں پیسہ لگانا ہے تو ایسے ہی نیکی کو بچا کے اس کو بڑھانا کہ یہ پھلے پھلے نیکی موت تک یہ بڑا مشکل کام ہے تو غیبتیں کر کر کے دوسری کی پیسے تو بہت ہی کھاتے ہیں پیسے کھانے میں تو آج سب تقریباً برابر ہی ہیں حق نہیں دیتے کسی کا کسی سے قرضہ کسی کو قرضہ دیں گے تو مانگنے تو فوراں چلے جائیں گے وقت پہ لیکن کسی سے قرضہ لیں گے تو خود سے دینے چلے جائیں دروازہ بجا کے بیل بجا کے گھنٹی بجائی دروازہ کٹ کٹ کیا جی کون صاحب ہیں وہ جو میں نے آپ سے ایک لاکھ روپے لیے تھے نا میں نے ایک ہفتے کا وعدہ کیا تھا وہ ہفتہ بھی دیکھیں آج فرائیڈے میں آ گیا تو اتنا نیک آدمی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا تو وہ ہفتہ کیا مہینہ کیا سال کا بھی وعدہ کیا ہوگا نا سال کا قرض لے کے اگر گیا ہوگا وہ حاجی صاحب قرض لے کے عمرے پہ گئے تھے حاجی صاحب وہ حج کر کے آئے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں انہوں نے جو سال کا ٹائم دیا تھا تو خود سے تو مسکول دے کے بھی یاد نہیں دلائیں گے کہ سال گزر گیا ہے وہی سال کے بعد ان کو فون کرے گا تو چھ مہینے تو فون ہی نہیں اٹھائیں گے سم نکال کے پھیک دیں گے پھر وہ چکر لگاتا رہے گا لگاتا رہے گا لگاتا رہے گا اٹھارہ سال کے بعد اس کو واپس کریں گے جب ایک لاکھ کی ویلیو ختم ہو چکی ہوگی اور واپس ایسے کریں گے جیسے اس پہ احسان کر رہے ہیں یہ لو ایک لاکھ روپے کیا یاد کرو گے کس چٹ سے پالا پڑا ہے تمہارا ایسا حساب کتاب ہوتا ہے تو تو یہ جو ہے نا یہ سب حساب کتاب قیامت میں اپنا حج آپ اس کے حوالے آدھا حج تو اس کو دے رہی ہے آپ نے اتنا ترسا کے اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ میں امی حج بھی کیا امرا بھی کیا تو معاملات کی صفائی ایک دوسرے پر ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے اور جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس پے ظلم کا اتنا ہی زیادہ گناہ ہے جتنا قریبی رشتہ ہو یتیم پہ ظلم کا گناہ بہت زیادہ ہے کسی بیوہ کسی لاچار عورت پہ ظلم کا گناہ اور زیادہ ہے تو یہ جو ہے جس جس نوعیت کی شخصیت ہوگی کمزور ہوگا جتنا کمزور اس پہ گناہ اس پے ظلم اور زیادہ ظلم کرنا ہے تو جو بڑے بڑے دہشتگرد ہیں جو پوری قوم کے مال کھا کھا کے بیٹھے ہیں ان سے لڑے کچھ سمجھ میں بھی آتی ہے وہ بھی ان کے بھی کافی لوگوں کی کھا کے بیٹھے ہیں آپ نے بھی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کر لی گناہ تو یہ بھی ہے لیکن کم درجے کا گناہ کمزوروں پر زیادتی کرنا یہ بڑا گناہ ہے تو نیکی کو بچانا مشکل کام ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنی نیکیاں کر کے آئے گا مگر جائے گا کہاں جہنم سارے عامال دوسرے کے حوالے کر دے گا دوسری بات یہ کہ یہ صرف مسلمان پہ نہیں کافر پہ ظلم بھی جائز نہیں ہے کسی کافر کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کرنا اس کے پیسے کھا لینا اس کے پیسے دبا کے بیٹھ جانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے حد تاکہ جانور کے ساتھ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے بلی کو بان دیا بلی کو بان کے رکھا نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی وہ بلی بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی تو اللہ نے اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈالائے اس بلی کی وجہ سے بلی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے لیکن چونکہ اس مخلوق کو ترسا کے مارا اس عورت نے تو اللہ نے اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا سوچیں جب بلی کی وجہ سے ایک عورت مسلمان عورت جہنم میں جا سکتی ہے مسلمان عورت تھی وہ تو انسانوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں کیوں نہیں جائیں گے جو انسانوں کو ٹارشر کرتے ہیں انسانوں کو بھوکا رکھتے ہیں انسانوں کو تڑپاتے ہیں ترساتے ہیں وہ کیسے جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے اور جیسے ظلم کرنے پر گناہ ملتا ہے ایسے ہی انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے پر اللہ راضی بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں تو کسی نے کسی انسان پر ظلم کیا ہو اس کا کفارہ کیا ہے وہ انسانوں کے ساتھ احسان شروع کر دیں احسان شروع کر دیں تاکہ اس گناہ کی تلافی ہو جائے تلافی ہو جائے جس نوعیت کا گناہ ہے اسی نوعیت کی نیکی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے کبھی ان سے کوئی گناہ ہو تو یہ نیکی کر کے اس گناہ کو مٹاتے ہیں ایسا ہی اچھا سلوک کرلو تو جہاں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کی وجہ سے ایک شخص کو ایک عورت کو جہنم میں ڈالا وہاں حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص کی مغفرت اس لیے ہوئی کہ وہ بہت سخت پیاسا تھا کوئے میں اترا پانی پینے کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتہ پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا ہے اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جو کنڈیشن جو حالت میری تھی پیاس سے اس جانور کی بھی وہی حالت ہو رہی ہوگی اس کی بھی وہی حالت ہوگی ہم جو روزہ رکھتے ہیں جب بھوک پیاس سے تو اس میں ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ بھوک اور پیاس دیکھو ایسی چیزیں تو غریب اور مسکین جن کو روٹی نہیں ملتی ان کی بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہوگی ہمارے پاس تو افتاری کا انتظام ہوتا ہے ان کے پاس نہیں ہوتا کچھ دن پہلے غریب آدمی مجھے ملا مسکین آدمی کہہ رہے ہیں مولی صاحب یہ حالت ہو گئی تھی کہ بچے گھر میں بلک رہے تھے بھوک کی وجہ سے گھر میں روٹی نہیں تھی وہ پیسے مانگنے نہیں آیا مانگنے جو آ رہا ہوتا وہ اکثر فراڈی ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں پیسے نہیں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں اندازہ لگائی ہے کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں نہ روٹی تھی گھر میں نہ پانی میں اپنے بھوک برداش کرلوں بچے کیسے مزدوری کہیں ملنی رہی تھی کہہ رہے ہیں کسی مسجد سے میں نے پنکھا چوری کیا وہ بیچ کے میں نے کہیں روٹی کا انتظام کیا تو مسئلہ یہ پوچھنے آ رہا ہوں کہ اس کا کفارہ کیا ہے مسجد سے پنکھا چوری کیا اس کا کفارہ کیا ہے دیکھیں اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا کہ پوچھنے آیا کہ بھئی کیا کفار ہے اس کا اب کیسے پنکھا لگاؤں گا جا کے تو پکڑا جاؤں گا مسجد میں اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں کسی طرح بعد میں اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے مزدوری کی کچھ ٹھیلہ لگایا اللہ نے کچھ پیسہ دے دیا تو اب کہہ رہا ہے پنکھا لگاؤں گا مسجد میں تو پکڑا جاؤں گا اچھا یہ وہی آدمی ہے کیا کروں میں تو میں نے کہا بھائی پنکھے کے پیسے مسجد کے ڈبے میں ڈال دو تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر میں اب یہ نہیں کہ کوئی چور چوری کر رہا ہے تو آپ اس کے ترس کھائیں اسے کچھ نہ کہیں کہ بیچارے کے ہاں روٹی نہیں یہ چور اکثر ہزار میں کوئی ایک ایسا کیس ہو جاتا ہے چپل چوری کر کے جا رہا ہے تو آپ اس کو مزید ہار پھول پہنا کے کہ بیچارہ دیکھو کتنا گھر میں یہاں نوبت پہنچ گئی یہ چپلیں پیچ پیچ کے کمار آئی ہے نمازیوں کی تو یہ اکثر ٹرامے باز ہوتے ہیں لیکن وہ صحیح آدمی تھا پیسے مانگنے نہیں آیا بتا رہے ہیں مسئلہ پوچھنے آیا کہ ایسے کیا ہے اور فوراں چلا بھی گیا فراڈی ہوتا کھاڑا ہے تب شہد مولی صاحب بٹوے سے کچھ پیسے نکال کے دیں گے ٹھیک ہے نا تو بھوک جب انسان کو لگتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ بھوکوں کی کیا حالت ہوتی ہے تو پھر اس کو بھوکیں کو کھانا کھلانے میں مزہ آتا ہے کہ جیسے میرے دل سے میں جب کھاتا ہوں تو اللہ کا شگر ادا ہوتا ہے تو یہ بھی کھائے گا تو یہ بھی مجھے دعائیں دے گا تو اللہ کی نبی نے فرمایا وہ جو پیاسا شخص تھا وہ جب کھوے میں اترا اور اس کو پیاس لگی پانی پیا باہر آکے دیکھا کتہ کیچڑ چاٹ رہا ہے پیاس سے تو اس کو خیال آئے کہ جو مجھ پہ گزری تھی وہ اس پہ بھی گزر رہی ہوگی تو اس کی خاطر دوبارہ کھوے میں اترا شمڑے کے موزے میں پانی بھر کے لائیا اور اس کتے کو پلایا فشکر اللہ لہو فغافر لہو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس احسان کی قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دی اس کو جنت میں داخل کر دیا اس نیکی کی وجہ سے تو احسان کی اتنی بڑی نیکی ہے ظلم جتنا بڑا گناہ ہے احسان اتنی بڑی نیکی ہے تو مایوس ہی نہیں ہے جس نے کبھی ظلم کیا ہے وہ توبہ کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اس کے نعم البدل عطا کریں گے تو جانور حدیث میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح جس چیز میں بھی روح ہے اس پر تمہیں احسان کا حکم دیا ہے فرمایا لہذا جب جانور زبا کرو فعریفو زبیحہ تکم تو اپنے زبیحہ کو آرام پہنچاؤ جانور کو ایسے زبا کرو کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو کم سے کم تکلیف ہو یہ بھی اس لیے کہ تاکہ جانور پر زیادتی نہ ہو ہمیں جو چھوری چلانے کا حکم ہے جانور کی گردن پر یہ بھی اس لیے کہ اس میں تکلیف کم ہوتی ہے باہر ملکوں میں جانوروں کو گولی ماری جاتی ہے کوئی جھٹکے سے مارتے ہیں کوئی کڑھائی میں زندہ جانور ڈال دیتے ہیں یہ سب عذیتنا کمل ہے چائنہ میں جو پکاتے ہیں نا بکڑا کتے بھی پکاتے ہیں بگرے بھی پکاتے ہیں کئی لوگوں نے بتایا کہ کڑھائی کھولتی بھی اس میں زندہ کتہ پھیک دیتے ہیں زندہ بکرہ اٹھا کے پھیک دیتے ہیں جانور پر کیا گزرتی ہے کتنی دیر میں اس کی جان نکلتی ہوگی کس قدر عذیت ہے تو اللہ تعالی نے ان چیزوں پر پاوندی لگائی ہے کہ اسے چھوری سے کٹ کے پہلے اس کی موت ہو پھر کھال اتارو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے یہ بھی صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق پر زیادتی نہ ہو ایک صحابی نے اونٹ پالا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو وہ اونٹ شکایت کرنے لگا تو یہ موجزہ تھا نبی علیہ السلام کا آپ نے اس کے مالک کو بلایا فرما یہ اونٹ بتا رہا ہے کہ میرا مالک میری خوراک کا خیال نہیں لگ خوراک کا خیال نہیں رکھتا تو جانور کی خوراک کا خیال نہیں رکھنا جانور پر وزن اتنا زیادہ ڈال دینا لیاری میں گدہ ہی دیکھو گے میں نے کئی دفعہ دیکھے اتنا لوڑ گدہ گاڑی پر ڈالتے ہیں کہ گدہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں پوچھا اللہ 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 یہ کیا ہو رہا ہے تانگے ہوا میں لہر آ رہا ہے تو اور اتنا سریعہ اس کے اوپر لوڑ کرتے ہیں پھر وہ گدھیں کو چل نہیں رہا تو پھر ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے سب نہیں کرتے بعض لوگوں کی بات ہے لیکن یہ بھی زیادتی اجانور کے ساتھ وگر اللہ نے اس کو ہمارے لئے مسخر کر دیا ہماری خدمت میں لگا دیا تو یہ تھوڑی کہ اس کو ہاتھی سمجھ کے اس پر سامان لوڑ کرنا شروع کر دیں تو وہ بے زمان ہے کچھ نہیں بولے گا وہ نہیں بولے گا لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لیں گے حدیث میں آتا ہے قیامت میں ایسا انصاف ہوگا کہ اللہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہے تو اللہ قیامت میں اس کو بھی زندہ کریں گے اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور کہیں گے تو بھی ایک دفعہ ٹکر مار لیں اس کو جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے صرف ایک دفعہ ٹکر لگوائیں گے اس کو کہ تو بھی مار لیں صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کریں گے علماء نے لکھا ہے جانوروں کا کوئی آزمائش نہیں ہے لیکن اللہ یہ عمل کیوں کریں گے تاکہ انسانوں کو عبرت ہو کہ جو اللہ جانوروں سے بھی ایک دوسرے کو ٹکر لگوا رہے ہیں حالانکہ جانوروں کی آزمائش نہیں ہے